نماز سے فارغ ہو کر آپ واپس گھر لوٹتے ہیں اللہ اکبر یہ لوٹنا بھی بہت مبارک ہے آپ مسجد سے گھر جا رہے تھے اور یہ جانا بھی بہت مبارک ہے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ جیسے مسجد آتے ہوئے ایک ایک قدم پر نیکیاں لکھی گئیں درجات بلند ہوئے یہی فضیلت واپس جانے والے کوئی بھی حاصل ہوگی ایک صحابی بہت دور سے آیا کھنرتے تھے صحابہ نے مشورہ دیا مسجد نبوی کے بازو گھر بنا لو انہوں نے کہا نہیں میں نہیں چاہتا مسجد کے بازو آنا نہیں چاہتا پیارے نبی کے پاس یہ بات شکایت کے طور پر گئی پیارے نبی نے بلا کے پوچھا کیوں ہے اسی بات کہی تم نے مسجد کے بازو میں گھر نہیں چاہتا مسجد کے بازو میں آنا نہیں چاہتا صحابی نے کہا اے اللہ کے نبی میں نے اس نیت سے یہ بات کہی دن میں پانچ وقت میں چاہتا ہوں کہ بہت دور سے چل کر آؤں نماز کو تاکہ مسجد آتے ہوئے بھی اور مسجد سے گھر واپس جاتے ہوئے بھی ایک ایک قدم میرے حق میں لکھا جائے نیکیاں لکھی جائیں پیارے نبی نے ان صحابی سے کہا قَدْ جَمَعَ اللَّهُ لَكَ ذَلِكَ كُلَّهُ اللہ نے تمہاری لیے ساری فضیلتیں جمع کر دی ہیں آتے ہوئے بھی عجر و سواب ایک ایک قدم پہ جاتے ہوئے بھی عجر و سواب ایک ایک قدم پہ حضرات یہ سب فضیلتیں ایک نماز کی اتنی فضیلتیں جو آپ نے سنی شوری طور پہ اگر واقعی نماز ہماری نماز ہو شوری عبادت ہم کریں ایک ازان سے لے کر نماز سے فارغوں کے گھر جانے تک آدھے گھنٹے کے اس وقفے میں پینٹیس سے چالیس منٹ کے اس وقفے میں کتنی مرتبے ہمیں جنت مل گئی کتنی رب کی رحمت مل گئی کتنی بخشش ہمیں مل گئی فرشتوں کی دعائیں ہمیں مل گئی کتنے درجات ہمارے ملن ہو گئے اور خوش نظیب ہے وہ جس کو جو دن کی پانچوں نمازوں میں یہ فضیلتیں حاصل کر لیں اور بہت ہی بہت ہی خوش نظیب ہے وہ جس کی زندگی پوری نمازوں میں گزرے اور جس کی زندگی پوری نمازوں میں یوں گزرے کہ ہر دن پانچ ٹیم یہ ساری فضیلتیں وہ حاصل کرتا ہو ازان سے جڑی ہی فضیلتیں بھی وضو سے جڑی ہی فضیلتیں بھی مسجد کی طرف آنے کی فضیلتیں بھی مسجد میں رہنے کی فضیلتیں بھی مسجد میں ذکر کرنے کی فضیلتیں بھی اور مسجد سے واپس جانے کی فضیلتیں بھی حضرات نماز بہت ہی انقلاب عبادت ہے مسئلہ یہ کہ آج ہماری نماز عبادت نہ رہی وہ ایک عادت ہو گئی ہے عادت ہو گئی ہے شوری نماز پڑھئے سمجھ کر پڑھئے نماز سے جڑے ہوئے ایک ایک عمل کو عبادت خینیت سے عبادت کی غرص سے پوری خوشو خضو کے ساتھ انجام دیجئے آپ کی زندگی کا مزا ہی کچھ اور ہو جائے گا